الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شروری انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لہو ومن یذللہ فلا حادي لہو ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہو ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہی واصحابہی واطبائی وازوادہی وذریاتہی و اہل بیتہی و اہل طاعتہی اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ و سلم فی دعائیہ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما زہر منہا وما بطن او کما قال صلی اللہ علیہ و سلم بزرگان محترم معزز دوستو بھائیو عزیزو اور اپنے گھروں پر بیتھ کر سننے والی ہماری مائیں بہنیں اور بیتیاں دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے فتنہ کا معنی ہوتا ہے آزمائش امتحان فتنہ کا معنی ہوتا ہے گولڈ اور سونے کو آگ پر تپانا تاکہ جو صحیح سونہ اور گولڈ ہے وہ الگ ہو جائیں اور جو ملاوت اور کھوت ہیں وہ الگ ہو جائیں ظاہر سی بات ہے کہ فتنوں کے ذریعے سے حالات کے ذریعے سے ابتلا و امتحان کے ذریعے سے بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ ایمان والے اللہ کو ماننے والے اس کو یاد کرنے والے اور اس کے باغی بندوں میں فرق ہو جائیں فتنے مختلف شکلوں میں ہوا کرتے ہیں کبھی فتنہ ہوتا ہے اولاد کا اولاد بھی ایک امتحان آزمائش کا ذریعہ ہے اولاد کا ملنا بھی امتحان کا ذریعہ ہے نہ ملنا بھی امتحان کا ذریعہ ہے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اولاد کی نعمت پر شکر گزار بنتا ہے یا نہیں اور اولاد نہ ملنا اس میں بھی اللہ کی مسلیت اور حکمت ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اولاد کے نہ ملنے پر مجھے چھوڑ کر غیروں کے در پر تو نہیں جا رہا ہے کہ بھلا یہ باپو مجھے اولاد دے دیں اور یہ سادھو مجھے اولاد دے دیں اور اس سے ہو جائیں کہیں یہ مجھے چھوڑ کر دوسرے کے سامنے تو سزدہ نہیں کرے گا مال بھی فتنہ ہے اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے آزماتا ہے امام گزاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے مال دے کر بھی آزماتا ہے مال لے کر بھی آزماتا ہے مال دے کر آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوشی میں مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں میں نے اس کو دولت دی مال دیا مکان دیا جائدات دی پروپرٹی دی یہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا اور مال لے کر بھی کہ غریب بنایا تو یہ شکوہ شکایت تو نہیں کرتا یہ اللہ کے خلاف کلمات تو نہیں بولتا یہ اللہ کے اوپر تنقیدی باتیں تو نہیں کرتا یہ اللہ سے متعلق کفرانہ کلمات تو نہیں بولتا اسی لئے حدیث شریف میں ہے ابو نعیم نے کتاب الہلیہ میں اس روایت کو نقل فرمایا کہ کبھی کبھی فقیری انسان کو کفر تک پہنچا دیتی اور وہ نازبہ کلمات اللہ کی شان میں بولتا ہے غستاخی کر جاتا ہے تو مال دے کر بھی آزماتا ہے مال لے کر بھی آزماتا ہے اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اولاد بھی امتحان کا ذریعہ ہے اور مال بھی امتحان کا یہاں فتنہ بمانا جو ہمارے ذہن بنے ہوئے ہیں فتنوں کے باب میں کے فساد یہ معنی نہیں ہے یعنی اللہ اولاد سے بھی آزماتا ہے اور مال کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے کہ یہ خوشی میں یاد کرتا ہے یا نہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے یا نہیں اسی لئے روایتوں میں ہیں جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے یعرف یعرف اللہ تبارک و تعالیٰ فی الرخاہ یعرف اللہ تبارک و تعالیٰ فی الشدہ او کما قال علیہ السلام تم اپنی خوشی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ غمیوں میں تمہیں یاد کرے گا اگر تم نے اپنی خوشی کے وقت میں اچھی ایام میں تندرستی میں جوانی میں دولت کے حالات میں مالداری کی شکلوں میں اللہ کو یاد کیا تو وہ بیماریوں میں وہ مسائب میں وہ پریشانیوں میں وہ غریبی میں ہمیں یاد کرے گا اسی لیے سیہین کی روایت ہے کہ بندہ جب نوافل کا عادی ہوتا ہے مثلاً اشراق کا عادی چاس کا عادی عوابین کا عادی اس کو عادت ہے ان نوافل کو پرنے کی اور بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یہ نوافل نہیں پڑ پایا تو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے اللہ بغیر پرہے بھی اس کو سوا بتا فرماتے ہیں یہ دلیلیں اس بات کی کہ ہم نے تندرستی میں اللہ کو یاد کیا تو حق تعالی مسائب میں ہم کو یاد کرتا ہے گمیوں میں ہم کو یاد کرتا ہے بلکہ روایتوں میں ہیں کہ بندہ جب گمیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور دعا کرتا ہے تو فرشتے اپنے رب سے شفارش کرتے ہیں کہ اللہ یہ کچھ مانوس آواز آ رہی ہے یعنی یہ جو آواز آ رہی ہے اے اللہ اے اللہ میری ضرورت پوری کر میں مسئبت میں ہوں فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ مانوس آواز ہے یعنی یہ پہلے بھی تجھے یاد کرنے والا تھا وہ آواز آ رہی ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان خوشیوں میں یاد کرتا ہے تو غمیوں میں فرشتے بھی اس کی شفارش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کا واقعہ لیجئے تو مسئلہ ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر مقام نینوہ پر ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو عراق علاق کے اطراب میں یہ بستی تھی اور بہت بری بستی تھی ان کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جب قوم ایمان نلائی ہے اور نتیجتاً حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے لئے بدعا فرمائی اور آثار عذاب جب شروع ہو گئے عذاب کی نشانیاں جب شروع ہو گئی لیکن ابھی اللہ نے یونس علیہ السلام کو وہاں سے ہتنے کا حکم نہیں دیا تھا اور بلا عزاجت رب کے یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور اکشٹی میں سوار ہو کر کہ جانے لگے ادھر قوم نے جب عذاب کے آثار کو دیکھا تو دل میں ندامت آئی اور توبہ کرنا چاہا اور ایمان لانا چاہا لیکن یونس علیہ السلام نکل چکے تھے کن کو تلاش کرتے کن کے آج پر جاتے اللہ کو یہ عذاب پسند نہ آئی خیر قوم کی ندامت تھی ان کے دل میں افسوس تھا اس لئے اللہ نے عذاب کو تو روک لیا لیکن یونس علیہ السلام کا بلا عزاجت کے نکلنا اللہ کو پسند نہ آیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کشتی میں جا رہے تھے اور نتیجتا وہ کشتی دوبنے لگی اور بلاکر یونس علیہ السلام کو سمندر میں دال دیا گیا اور مچھلی کے پیت میں گئے اسی لئے حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن نے وزن نون سے تعبیر فرمایا نون کا معنی مچھلی مچھلی والے سیدھے مچھلی کے پیت میں چلے گئے لیکن مچھلی کو کہہ رکھا تھا اور ظلمات انباد وحافہ وقباز اندھیرے پر اندھیرہ تھا سمندر کا اندھیرہ رات کا اندھیرہ پھر اوپر سے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اور اتنی تاریکیوں میں اتنے اندھیروں میں ایک پیغمبر کو رکھا جا رہا ہے یونس علیہ السلام کو اور اس موقع پر اللہ کی طرف سے ایک تسبیح ان کو تلقین کی جا رہی ہے ایک دعا ان کو تلقین کی جا رہی ہے اور وہ دعا اور وہ تسبیح یہ ہیں انکنتو من الظالمین اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے اور تیری ذات پاک ہے مبرہ ہے متحر ہے تمام عیوب سے تمام نقائص سے تیری ذات پاک ہے سبحانک انکنتو من الظالمین اے اللہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں مجھ سے قصور ہو گیا کہ میں تیری عزاجت کے بغیر نکل گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے اس تسبیح کو نقل کرتے ہوئے اس دعا کو نقل کرتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت پیاری بات کہہ کر اس قرآن کے پڑھنے والوں کو تعلیم دے رہے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَئِنَاهُ مِنَ الْغَمْ ہم نے یونس کی اس دعا کو قبول کیا اور ہم نے غم سے ان کو نجات دی مصیبت سے نجات دی اس مچھلی کے پیت سے نجات دی لیکن کیسے نجات دی یونس علیہ السلام کے باب میں آگے قرآن جو لفظ بور رہا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ قَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ الَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ اگر یونس پہلے سے ہماری تسبیح پڑھنے والے نہ ہوتے ہمیں یاد کرنے والے نہ ہوتے تو ہم قیامت تک مچھلی کے پیت سے نہ نکالتے یہ واقعہ نقل کر کے قرآن کے پڑھنے والوں کو میری مائے میرے بھائیوں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ خوشیوں میں یونس یاد کرتے تھے تو گمیوں میں اللہ نے مدد فرمائی اور آپ کو اس گم سے نجات دی اور فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ فرمایا اور مچھلی کے پیت سے نکالا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی قرآن کے پڑھنے والے اور اس قرآن کے حاملین اور اس قرآن کو سینے میں لینے والے اور قرآن کرنے والے اور ماننے والے ہم بھی اپنی خوشیوں میں تندرستی میں حالات میں اور جو ہیں اپنی مالداری میں اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے گمیوں میں اور ہماری بیماریوں میں اور ہمارے برہاپے میں اللہ تعالی ہماری نصرت کرے گا مدد کرے گا یہ اس واقعے سے معلوم ہوا اب ایک دوسرا واقعہ لیجئے فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھرا ہوا اور حضرت موسیٰ کو بہت ستایا گیا فرعون کی طرف سے بڑی عزائیں اور بڑی تکلیفیں اور اس تکلیف کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو اور اپنی قوم کو لے کر چلے ہیں اور سمندر پر پہنچے اور اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے اس طرف چلے گئے فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ چلا اور راستہ اسی طرح بنا ہوا تھا اور بیچ میں آ کر کہ اللہ نے پانی کو ملا دیا اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا اس موقع پر فرعون نے جو جملہ کہا تھا وہ بھی قرآن نے نقل کیا آمنتو برب حارون و موسیٰ میں ایمان لا راؤں موسیٰ اور حارون کے رب پر لیکن یہ عالم نزہ یہ عالم غرغرہ یہ عالم سقرات عالم سقرات اور نزہ کا ایمان قبول نہیں ہوتا اس موقع پر غم میں ہے مصیبت میں ہے فرعون حالات میں ہے کیوں اس کی دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا اس کی بات کو اس کی تسبیح کو کیوں قبول نہیں کیا قرآن قریب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نقل فرمایا الان ابھی تم مجھے یاد کر رہا ہے جبکہ اس سے پہلے نسیتا تم اس کو بھول چکا تھا یعنی تم نے خوشیوں میں دولت کے نقشوں میں حکومتوں کے نقشوں میں تندرستی کے نقشوں میں تم مجھے نسیت بھول چکا تھا کبھی تم نے مجھ کو یاد نہیں کیا تو آج میں گمی میں تجھے کیسے یاد کروں گا تیری مدد کیسے کروں گا یہ واقعہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ الان نسیت قبل حادہ اس سے پہلے تم مجھے بھول چکا تھا مجھے یاد بھی تم نے نہیں کیا تھا معلوم یہ ہوتا ہے کہ خوشیوں میں یاد کرنے والوں کو اللہ گمیوں میں مدد فرماتے ہیں تو اس وقت کہیں بیماریوں کا فتنہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب التفسیر میں فرمایا ہے کہ قسرتِ اموات بھی فتنہ ہے بہت زیادہ موت کا واقع ہونا یہ بھی فتنہ ہے ارزی بات ہے کہ اس وقت دیکھ لیجئے قسرتِ اموات ہو رہی ہے روزانہ صبح کو آپ کو خبر ملے گی آج فلاں جوان کا انتقال ہوا فلاں لیڈیس کا انتقال ہوا فلاں مرد کا انتقال ہوا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اس بیماری کے اندر آت مہینے کے اندر قریباً دو کروڑ کے قریب پوری دنیا میں مر چکے ہیں اتنی بڑی تعداد یہ قسرتِ اموات بھی فتنہ ہے اور ان فتنوں کے موقع پر صاحبِ شریعت اللہ صاحبِ الصلاة والسلام نے ہمیں کس بات کی تعلیم دی ہے کس چیز کو کہا ہے ہمیں ان چیزوں کو یاد کرنا چاہیے نبی کی تعلیمات اگر ہمارے سامنے ہوگی تو انشاءاللہ تعالی فتنوں کے زمانے میں اللہ ہماری افادت کر لے گا تو ایک طرف بیماریوں کا فتنہ وباؤں کا فتنہ قسرتِ اموات قسرتِ موت کا فتنہ اس سے بر کر فتنہ یہ ہے کہ عقابر آئے دن اتتے چلے جا رہے ہیں ایک تعداد کے مطابق ایک گنتی کے مطابق ان آت مہینوں کے اندر قریباً آت سو پربرِ عالماء دنیا سے رخصت ہو گئے یہ ہندریت قریباً علماء دنیا سے رخصت ہو گئے وہ علماء کہ جو علم اور تقوی اور تحارت اور پاقیزہ زندگی لیے ہوئے تھے اور جن کے علوم اور جن کا تقوی اور جن کی تحارت اور جن کی پاقیزگی اور جن کی مقدس زندگی امت کے لیے اصوا تھی نمونہ تھی ان کے علوم سے لوگ بہراور ہوتے تھے وہ آئستہ آئستہ دنیا سے رخصت ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالی علم کو اتھائے گا لیکن علم کو اتھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کتابوں کے اندر سے علم حروف چلے جائیں گے ان اللہ تبارک و تعالی لا ينتزع العلم انتزان وَلَقِنْ يَنْتَزِعُ الْعِلْمِ بِقَبْزِ الْعُلَمَا فرمایا اللہ تعالی علم کو اتھا لے گا علماء حسنہ کو اور علماء متقیوں کو اتھا کر کے ایک اس پر اشکال ہو سکتا ہے کہ اگرچہ علماء چلے گئے ان کی تصنیفات تو باقی ہے ان کی کتابیں تو باقی ہیں جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کتابوں کے اندر سینے کا سارا علم نہیں آسکتا ہے سینے کا سارا علم وہ سفینے میں نہیں آسکتا ہے اور دوسرا جواب سب سے بڑا یہ ہے کہ ٹھیک ہیں کتابیں موجود ہیں لیکن سینہ در سینہ جو تقوی کے ساتھ علوم آتے تھے وہ علوم کہاں آسکتے ہیں اس لیے ان کے تقوی والے قلوب جو ہے وہ قبر کے اندر پہنچ گئے اور آج امت ان اقابر کے علوم سے ان کی اصلاحی باتوں سے امت محروم ہو چکی ہے تو فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر اللہ تعالی علماء کو اٹھا لے گا تو ایک طرف علماء اٹھتے جا رہے ہیں اور بے شمال لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں دوسری طرف سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہم اپنی مساجد سے محروم ہو چکے ہیں اس لیے کہ روایتوں میں ہے کہ حقیقتاً اپنی عبادت گاہوں سے محروم ہونا یہ بھی ایک فتنہ ہے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جن لوگوں کے قلوب مسجد سے جرے ہوئے تھے مسجد سے لگے ہوئے تھے آج وہ بیچارے پیچین ہیں لیکن اصول ہے قوانین ہے قانون ہے پابندیا ہے ان اصول اور قوانین اور پابندیوں پر بھی عمل کرنا ہے لیکن ان پابندیوں کے نتیجے میں آج ہم اپنی عبادتوں عبادت گاہوں میں نماز پڑھنے نہیں آ سکتے اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر ہمیں زور دیا تھا کہ مل مل کر کھرے رہو کندے سے کندہ ملا کر کے کھرے رہو اور تمہاری صفے درست ہو بلکہ حضرت صفے درست کرنے کے لئے چلتے تھے بلکہ روایتوں میں فرمایا گیا کہ بیچ میں اگر کھلا رکھو گے تو شیطان آ جاتا ہے یہ تمام باتیں اور ان تمام باتوں کے باوجود آج ہمیں اصول اور قانون کے تحت بیچ میں دسٹنس کے کھرا ہونا پڑتا ہے بیچ میں کھلا رکھ کر کے کھرا ہونا پڑتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ایک فتنہ ہے ہمارے لئے کہ ہم اپنی عبادت گاہوں کے اندر آنے سے اور اس طرح پر عبادت کرنے سے محروم ہو چکے ہیں اور اس سے برکر فتنہ یہ ہے کہ معاصی اور بےہیائی بڑھتی جا رہی ہے گناہوں کی کسرت اتنی ہو چکی ہے اتنی ہو چکی ہے کہ جو لوگ نماز کے عادی تھے وہ نماز اب گھر پر پڑھنے لگے اور طبیعت میں وہ کا ہیلی آگئے کہ اب گھر پر بھی نمازیں غائب ہونے لگی صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ علی نے تفسیرِ عجیزی میں لکھا ہے کہ شیطان جب کسی بندے کو محروم کرنا چاہتا ہے تو کیسے محروم کرتا ہے فرمایا پہلے اس کے دل سے مستحبات کی محبت نکال دیتا ہے مستحب یعنی وہ عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر آئیستہ آئیستہ وہ سنتوں کو چھوڑنے لگتا ہے اور سنتوں کو ترک کرنے لگتا ہے نبی علیہ السلام کے مبارک اعمال کو چھوڑنے لگتا ہے پھر آئیستہ آئیستہ اس کے دلوں سے وجوب کی محبت ختم ہو جاتی ہے واجب آمال کی پھر آئیستہ آئیستہ اس کے دل سے فرائض کی محبتیں ختم ہو جاتی ہے وہ فرض کو بھی چھوڑنے لگتا ہے اور پھر جب فرض کو ہمیشہ چھوڑنے والا بن جاتا ہے تو ایک دن وہ آتا ہے کہ موت سے پہلے اس کا ایمان بھی وہ ختم کر دیتا ہے اللہمہ فضنا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہم اسی لئے قرآن کریم میں اللہ نے یہ ضرور فرمایا کہ وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ اللہ کا فضل مانگو اللہ سے اور اللہ کے فضل میں اللہ کے وہاں خزانے میں کوئی کبھی نہیں ہے روایتوں میں ہیں کہ ساری دنیا مل کر ایسی دس دنیا کا مطالبہ کرے اور میں سب کو دس دنیا دینے پر آ جاؤں اور صرف موجودہ زمانے کے لوگ نہیں بلکہ آدم سے لے کر قیامت تک کہ لوگ ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور یوں کہیں کہ مجھ سے مانگو اور میں سب کو دس دنیا کے برابر عطا کروں تو بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی کہ ایک سوئی کو سمندر میں دالو اس کے ساتھ کتنا پانی ہوتا ہے اتنی بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آتی سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے اولاد کا خزانہ اسی کے پاس مال کا خزانہ اسی کے پاس عزت کا خزانہ اسی کے پاس لیکن صاحب شریعت نے جو ہمیں بتایا ہے وہ مانگنا پہلے ہونا چاہیے یہ دنیا مانگنا اور خزانے مانگنا اور اولاد مانگنا یہ بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے لیکن اس کے بجائے صاحب شریعت نے جو ہمیں بتایا ہے اس کو پہلے مانگنا چاہیے پہلے تو صاحب شریعت اللہ صاحبیہ الصلاة والسلام نے بتایا فرمایا اللہ سے ہدایت مانگو ہدایت اہدن السراط المستقیم اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا اگر تُو نے سیدھا راستہ ہی نہیں دیا ایمان ہی نہ دیا تو نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکاة ہے نہ حج ہے کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر ہدایت پہلے مانگو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اسعلو کالحدا والسداد اے اللہ میں تُس سے ہدایت مانگتا ہوں اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مانگتا ہوں دوسری روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہ شیعا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَالِقَ بِنَا فَقُلَنْتَ وَلِيُّنَا وَحْدِنَا إِلَىٰ سَوَائِ سَبِیر اے اللہ میرا دل اور میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہیں تو مجھے پکل لے اور سیدھے راستے پر چلا دے اگر تو نے مجھ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیا اپنی ذات کے حوالے کر دیا تو اے اللہ شیطان اور نفس مجھے دنیا میں تباہ و برباد کر دے گا اور میں قطعن جو ہے وہ تیری عبادت نہیں کر پاؤں گا تو صاحب شریعت اللہ صاحبی صلی اللہ علیہ السلام فرماتے کہ سب سے پہلے اللہ سے ہدایت مانگو اور ہدایت کے بعد دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا صبات علد دین مانگو یعنی دین پر جمنا اور ثابت قدم رہنا مانگو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہم اینی اسعلو یا مسرف القلوب سرف قلوبنا الہ تعاتک وسبت قلوبنا علی دینک اے اللہ ہمارے دلوں کو تیرے دین کی طرف ایمان کی طرف فیر دے اور ہمیں ایمان پر قائد دائم رد تزبزب نہ آجائیں ہمارے ایمان میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا یسبح الرجل مومنن ویمسی کافرن ویمسی مومنن ویسبح کافرن محدثین نے اس کا مطلب بیان فرمایا کہ صبح کو اس کا پکا ایمان ہوگا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ صبح کو پکا ایمان ہوگا لیکن جب شام ہوگی تو وہ یہ سوچے گا ارے سارے لوگ حرام کر رہے ہیں میں بھی کلو تو کیا ہوا سارے لوگ زنا میں مبتلا ہے میں بھی کلو تو کیا ہوا سارے لوگ سوت کے مسئلے میں ہیں میں بھی کھالو تو کیا ہوا سارے لوگ بے عزتی پر اترے ہوئے ہیں میں بھی کلو تو کیا ہوا جس کا ایمان صبح کو حلال اور حرام پر تھا جائز اور ناجائز پر تھا شام میں تزبزب آ گیا اور تزبزب آنے کی وجہ سے اس نے حرام کو حلال سمجھا اور حلال کو حرام سمجھ لیا ہی فرماتے ہیں صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا اور شام کا مومن صبح کو کافر ہو جائے گا یعنی ایسے وقت میں انسان کے حالات اس کے دل کے حالات بدل جائیں گے تزبزب آ جائے گا ہمارے حضر شیعہ قلین رحمت اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے فرمایا کہ میں کتاب بخاری شریف کا متعلق کر رہا تھا اور مجھے ایک اشکال کتاب التفسیر میں آ گیا اور وہ اشکال یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کو وہی کام آئے گا جو اس کی محنت ہے جو اس کی کوششیں ہیں اس کی نماز اس کا روزہ اس کی زکاة اس کا حج اس کا خرچ اس کا داد و دیش یہی اس کو بچا سکتا ہے اللہ کے وہاں تو آیت یہ بتا رہی ہے کہ دوسروں کے عمال کام نہیں آئیں گے میرے ہی عمال مجھ کو بچائیں گے جبکہ احادیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسال سواب کی روایتیں بیان فرمائی کہ کوئی قرآن پر کہ عیسال سواب کرتا ہے تو مرہوم کی بخشش ہوتی ہے کوئی مرہوم کے لیے صدقہ کرتا ہے وہ اسے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے کوئی مرہوم کی طرف سے حج بدل کرتا ہے اسے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کا عمل میرے کام آتا ہے اور قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کا عمل کام نہیں آتا اب یہ متعلق کر رہے ہیں اسٹردی کر رہے ہیں بخاری کا اور سوال کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے رات ہی میں نکلے اپنے استاذ محترم حضرت گنگوہی نوراللہ مرقدہو کی خدمت میں فجر کی نماز میں پہنچے سوال کی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ اشکال ہے آیت میں یہ ہیں حدیث میں یہ ہیں کیا جواب اس کا حضرت نے یوں چٹکی میں مسئلہ حل کر دیا فرمایا آیت کا تعلق لئیس لیل انسان اللہ ما سعا کا تعلق جو ہیں وہ ایمان سے ہیں مطلب ایک کا ایمان دوسرے کو نہیں بچا سکتا ہے اگر باپ مسلمان ہے اور بیتہ کافر ہے تو باپ کا ایمان کافر بیتے کو نہیں بچا سکے گا قیامت میں اور اگر بیتہ مسلمان ہے اور باپ کافر ہے تو بیتے کا ایمان یہ باپ کو نہیں بچا سکے گا تو آیت کا تعلق ایمان سے ہیں اور حدیث کا تعلق اعمال سے ہیں اعمال ایک دوسرے کو پہنچتے ہیں فرمایا حضرت شیقلین کا جملہ سنیے حضرت فرماتے ہیں کہ میں اسی شک اور تزبزب میں مر جاتا اگر تو میرا خاتمے پر ایمان نہ ہوتا قرآن کے خلاف ایمان ہو میرے بھائیوں اور میری بہنوں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تزبزب یہ ایمان سے بہرحال نکلنے کا مسئلہ ہے شک ہو جانا کسی مسئلے کے اندر تو حضرت فرماتے ہیں صبح کا مومن شام کو کافر شام کا مومن صبح کو کافر مطلب صبح حلال سمجھ رہا آتا شام کو حلام کو حلال سمجھے گا اور حلال کو حلام سمجھ لے گا تو حقیقت یہ ہے کہ ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صبحات فی الدین اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے دین پر قائم رکھنا وَصَبِّتْ عَلَيْمَان ہمیں ایمان پر قائم رکھنا دین پر قائم رکھنا اسی لئے اگدیہاتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صاحب سے فرما رہے ہیں یا صلی اللہ میں اللہ سے کیا مانگو فرمایا ایمان مانگو اللہ سے اور ایمان پر قائم رہنا مانگو تیسرے نمبر پر ہمیں کیا مانگنا ہے اللہ سے تیسرے نمبر پر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم مانگو اللہ سے جنت مانگو جہنم سے پناہ چاہو نبی علیہ السلام نے جگہ جگہ خود بھی اپنی دعا میں اشارہ فرمایا اور صحابہ کو بھی تلقین فرمایا جنت اور جہنم کو مانگو چوتھی چیز جو مانگنے کی اللہ کے وہ آفیت مانگو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اللہ سے آفیت مانگو یہ حالات یہ فتنے یہ گناہوں کے فتنے یہ عیاشیوں کے فتنے یہ بدماشیوں کے فتنے یہ نمازوں کے چھوڑنے کے فتنے یہ وباؤں اور بلاؤں کے فتنے جو ہیں یہ سارے فتنے چاروں طرف سے اس وقت جو ہیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں ایسے موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگنا ہے صلی اللہ العافیہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں آفیت مانگنا ہے اسی لئے نبی علیہ السلام کی دعا سے میں نے ابتدا کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بیک من الفتن ما زار منہا وما بطن اے اللہ میں ایسے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں جو ظاہر ہو یا چھپے ہوئے ہو ظاہری فتنے تو ہم جانتے لیکن چھپے ہوئے فتنے وہ نفس کا فتنہ وہ شیطان کا فتنہ وہ ہمارے ان دشمنوں کا فتنہ جو دوستوں کی شکل میں ہوا کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی فتنہ پہنچ رہا ہے کوئی مسئیبت آ رہی ہے یہ تمام کے تمام وما بطن میں داخل ہے نبی علیہ السلام نے ایک جامع دعا ہم کو سکائی اللہم انی اعوذ بیک من الفتن اے اللہ میں فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں ما زار منہا وما بطن جو ظاہر ہو ان فتنوں سے بھی اور جو چھپے ہوئے فتنے ہو اے اللہ ان سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں تو میرے بھائیو یہ چاروں طرف سے اس وقت وبائیں بلائیں اور مسائب اور پریشانیاں اور بیماریاں اور کسرت موت اور ایسے موقع پر اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے فتنے جو چاروں طرف سے چر رہے ہیں ایسے موقع پر ہم تمام کو اللہ سے آفیت مانگنا ہے فتنوں سے پناہ مانگنا ہے اور رجوع اللہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے اسباب ظاہریہ کو جہاں ہم اختیار کر رہے ہیں وہاں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کو راجی کریں کسرت سے استغفار کریں اتنا استغفار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کی قوم کے باب میں جو حضرت نو نے کہا تھا اے میری قوم استغفار کرو نتیجہ کیا ہوگا استغفروا ربکم انہو کان غفارا اللہ مغفرت بھی کرے گا یرسل السماع علیکم مدرارا بارش بھی برسائے گا ویمددکم بی اموال و بنین مال بھی عطا کرے گا اولاد بھی عطا کرے گا ویجعل لکم انہارا نہرے بھی جاری کر دے گا اور اس کے علاوہ تمہیں بہت سارے فائدے ملیں گے تو میرے بھائیوں یہ قرآن ہم کو بھی یوں کہہ رہا ہے کہ تم بھی توبہ کرو استغفار کرو اللہ کی طرف رجوع کرو جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس لاؤد سپیکر کے ذریعے سے اس مسجد کے ذریعے سے میری سب سے آجزانہ معدبانہ درخواست ہے روزانہ دو رقعت صلاة التوبہ پرو دو رقعت صلاة التوبہ روزانہ پرو اور صلاة التوبہ پر کر اپنی طرف سے معافی مانگو اپنی اولاد کی طرف سے معافی مانگو اپنے اقارب اور رشتداروں کی طرف سے معافی مانگو اور پوری امت کی طرف سے معافی مانگو اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ امت توبہ نہیں کرتی میں ساری امت کی طرف سے توبہ کر رہا ہوں الہ العالمین تو سب کو ہدایت اور سب کو جو ہیں گناہوں سے پاک اور صاف فرما اللہ جللہ شانو ہم تمام کو ان فتنوں سے ان بلا اور وبا سے ہماری افادت فرمائیں اور ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائیں برائیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِ